بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں سلام اس پر کہ جس کا ذکر فرشتے سننے آتے ہیں سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے وہ سجدہ روح جس سے کانپ جاتی تھی زمین وہ سجدہ روح جس سے کانپ جاتی تھی زمین آج اسی کو ترستے ہیں ممبر و محراب حمد و صلات کے بعد نہای تھی واجب الاحترام قابل صد احترام برادر اکبر قبلہ قاری صاحب اور میرے محسن دوست فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری زاہد چشتی صاحب زیدہ عیزوہو و زیدہ شرفوہو کافی وقت سے میری اور ان کی ملاقات ہوئی اور پھر ہمارا سلسلہ دوستی چلنا شروع ہوا اور دوستی جب وقت طویل ہو جائے لمبی ہو جائے تو اس میں کئی قسم کی درادیں آتی رہتی ہیں لیکن الحمدللہ جب سے بھی ہم ملے ہمارے اندر کوئی دراد نہیں آئی اور آگے بھی امید ہے کہ اللہ ہر دراد سے ہمیں محفوظ رکھے مخلص دوستوں میں سے ہیں اور جس وقت بھی ملے خندہ پیشانی سے ملے جس وقت بھی انہیں بلایا تو انہوں نے اپنی ساری مصروفیت کو چھوڑا اور ہمارے پاس آئے اور ہمارے سلسلہ دوستی بہت اچھے انداز سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہے گی والے صاحب ان کے فوت ہوئے سب سے پہلے مجھے فون کیا آج میرا باپ مجھ سے جدا ہو گیا ہے لیکن مجھ سے کمیاں ہوتی رہیں میری والدہ فوت ہوئی تو میں انہیں اطلاع بھی نہیں دے سا گا میں اس کی ان سے معذرت کردہ ہوں اور تین چار دن کے بعد انہیں بتا چلا اور لیکن پھر بھی انہوں نے شکوا نہیں کیا میں ہی ان سے معذرت کی اور یہ ایک اچھے دوست کی نشانی ہے کہ وہ اگلے اپنے دوست کی اس مجبوری کو بھی سمجھے یہ ایک ایشو بناتے تو بنا سکتے تھے ان کے لیے جائز تھا کہ میں نے میرا باپ مجھ سے جدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے فون کیا اور آج اگر ان کو بن گئی ان کی والدہ ان سے جدا ہوئی تو انہوں نے مجھے اطلاع بھی نہیں دی لیکن انہوں نے یہ شکوا نہیں کیا اور جب بھی ملے اسی محبت سے اور اسی ولفت سے اور اسی چاہت سے یہ ملتے رہے کبھی شکوا نہیں کیا اور اچھے دوست کی یہی علامت ہوا کرتی ہے کہ وہ دوستوں کے ہر معاملے کو نظرانداز کرتا ہوا اپنی دوستی کو آگے بڑھاتا ہے دعا ہے خالق و مالک آپ کے علم و عمر میں علم میں عزت میں اضافہ فرمائے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان فرمایا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَان مہربان رب کے بندے ظاہر ہے رب نے فرمایا میں رحمان ہوں اور یہ میرے بندے ہیں اس سے دور منصور میں علامہ جلال الدین سجوتی علیہ رحمہ نے فرمایا اس سے مراد مومن بندے ہیں مطلقاً آیا ہے عباد تو فرمایا اس سے بندے مومن ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے اس مہربان رب کے بندے ان کی پہلی صفت یہ ہے یمشونا علی الارضی حونا جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں آجزی کے ساتھ چلتے ہیں جیسے ان کو کسی کا خوف ہو رب کے خوف سے وہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں چلنے سے آدمی کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے یہ کس کا ہے آدمی جب اکڑ کر چلتا ہے تو فرمایا یہ میرے بندے نہیں ہیں کیوں میرے بندے کون ہیں یمشونا علی الارضی حونا وہ تو آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اگر آج بھی کوئی اکڑ کر چلتا ہے تو وہ سمجھے میں اپنے رحمان کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا میرے رب نے جو اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا تھا کہ رحمان کے بندے وہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں وہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں تو ایک قول یہ ہے کہ بندوں سے مراد وہ مومن ہیں اور مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی چال ڈھال سے پتا چلے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے یہ نفس امارہ کی خواہشات کا بندہ نہیں ہے یہ شیطان کے قدموں پہ چلنے والا نہیں ہے یہ تو رحمان کے حکم پہ چلنے والا ہے تو آدمی کو چلتے ہوئے پتا چلے گا جب بھی کوئی دیکھ گا کہ یہ اپنے رب و رحمان کا بندہ ہے اور جس طرح اس نے چلنے کا حکم دیا ہے وہ اسی چال میں چل رہا ہے فرمایا وہ نفس امارہ نے اسے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ یہ اپنے رب کو بھول گیا ہے اس کی چال ہی بتاتی ہے کہ یہ رب کی حکم کے مطابق جو اس نے دی تھی چال یہ اس چال کو بھی بھول گیا ہے اور پھر فرمایا کہ جو نفس و خاشات کی چال پہ چلتا ہے وہ اس کے بارے میں رب ذل جلال فرماتا ہے بے شک تو زمین کو پھار لے گا یا پھر تو پہاڑ سے بڑا ہو جائے گا نہ تو تو زمین کو پھار سکتا ہے اور نہ پہاڑ سے بڑا ہو سکتا ہے تو پھر بندہ رب کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے میرے مالک میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اتنا بڑا ہو جاؤں اور نہ ہی میری اندر اتنی طاقت ہے کہ میں زمین کو پھار سک تو تو پھر چلنے کا طریقہ تو بتا فرما یمشون علل اردی ہونا زمین پر چلو تو وقار سے چلو دیکھنے والا دیکھ کے بتائے یہ رحمان کا بندہ ہے یہ شیطان کا پجاری نہیں ہے یہ نفس و خاشات کا پجاری نہیں ہے بلکہ یہ رحمان کا بندہ ہے اور اس مہربان کا رحمان کا بندہ ہے تو اس پر کتنی مہربانی ہو رہی ہیں اور پھر یہ آگے اس مہربانی کا فیضان کہاں کہاں تک پہنچا رہا ہے یہ فیضان اس رحمان سے لیتا ہے اور پھر آگے اس سے آگے پھر رحمان کا فیضان کہاں کہاں تک چلاتا ہے اور اس کے باس جو بھی آتا ہے سب سے پہلے اللہ کا ولی اپنے مرید کو چلنے کا سلیقہ سکھاتا ہے جانوروں کی طرح نہ چال تکبر اور متکبرین کی طرح نہ چال تجھے چلنے کا سلیقہ میں سکھاتا ہوں جیسے میں چل رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے چلتا اس لیے میرے مرشد نے مجھے چلنا سکھایا ہے اور تم پیچھے چلو اس چال سے چلوگے تو رب غفور بھی تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم خاشات و نفسانی چال پر چلتے رہے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے پھر تم بڑے بڑے آئے کارون اور فیراؤن جیسے آئے اور رب نے انہیں زلیل اور خوار کر کے انہیں کسی کو زمین کسی کو دریا میں غرق کر دیا اور کسی کو تڑپتے تڑپتے جوتیاں مارتے مارتے زلیل ہو کر مر گیا فرمایا یہ میری چال پہ نہیں تھے میرے بندے نہیں تھے یہ نفس و خاشات کے کا سلیقہ بھی سکھا دیتے ہیں وہ افوانیستان سے چلتے ہیں اور لاہور پہ آ جاتے ہیں راوی کے ایک کنارے پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جو ان کے سامنے آتا ہے انہیں پہلے چلنا سکھاتے ہیں اور دوسری صفت رب ذل جلال نے بیان فرمائی فرمائے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب ان سے کوئی جاہل ملتا ہے تو وہ اس سے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں سب سے بول جال میں سب سے مشکل بولنا جاہل کے سامنے بولنا ہوتا ہے کیوں جاہل جو ہے وہ اپنی منواتا ہے اس کے سامنے آپ دلائل کے امبار لگا دیں وہ اپنی جہالت کا اظہار کرے گا اور اس کو بولنے کا صلیقہ نہیں آتا لیکن جو یہ ہے رحمان کا بندہ ہے اس نے اپنے رب سے سیکھ لیا ہے بولنے کی چال کیجئے کرنی ہے اور بولنا بات کس سے کرنی ہے اور اس جاہل سے جب ملیں سب سے زیادہ سخت ترین بولنا جاہل کے ساتھ تا اس لیے فرمایا جب وہ کسی جاہل سے ملتا ہے تو انہیں سلامتی کی دعا دیتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے پھر ان سے وہ آگے چلا جاتا ہے میدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر لگے گا اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا اہل فضل علیہ ہو جائیں فرشتوں کے ذریعے یہ اعلان ہوگا اہل فضل علیہ ہو جائیں اس میدان محشر سے چند لوگ اٹھیں گے اور وہ علیہ ہو جائیں گے تو یہ اہل محشر ان سے پوچھیں گے اہل فضل سے تم میں کون سی فضیلت حاصل ہوئی تھی اور تم نے دنیا میں کون سا کام کیا تھا جس سے میدان محشر میں حضرت آدم سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری امتی یہاں جمع ہے یہ ساری مخلوق جمع ہے اور تمہیں اس سے فضیلت دی گئی اور تمہیں علیدہ کیا گیا بتاؤ تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے وہ ہماری مخلوق جمع ہو جائے گی اور انہیں اس وقت بھی فضیلت کے نام سے بلایا جائے گا اور جب وہ علیدہ ہو جائیں گے تو ان سے اہل معاشر پوچھیں گے کہ تمہیں فضیلت کس بنا پر دی گئی تھی تو وہ کہیں گے ہم سے جاہل ملتے تھے ہم انہیں سلام کر کے آگے چلے جاتے تھے ان سے بحث مباسہ نہیں کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زندگی وہ اس انداز سے گزری ابو جاہل رسول اللہ نے فرمایا فرمائے میری امت کا فیرون یہ ابو جاہل ہے لیکن ابو جاہل سے بھی جب ملے تو انہیں اسی انداز سے گزر گئے سلام کرتے ہوئے گزر گئے سلامتی سے کہتے ہوئے چلے گئے اس کی جہالت کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس انداز سے نہیں دیا جس انداز سے ابو جاہل دے رہا تھا جب یہ انداز نہیں تھا تو فرمایا رحمان کے بندے جب وہ گالی بک رہا ہو اور آگے بھی اس سے گالی بک جائے تو پھر جاہل اور اس میں کون سے فرق رہ گیا ہے تو اس لیے فرمایا جب بھی اللہ کے بندے ملتے ہیں کسی سے جا کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو انہیں سلامتی کی دعا دیتے ہوئے وہاں سے رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اس طرح گزر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے ایک گالی گلوچ بک رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا صحابی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور وہ پہلے خموشی سے سنتے رہے تو جب خموشی سے سنتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور وہ جو بک رہا تھا گالی بک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور اس صحابی کو وہ خموشی سے سن رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنی دیر چپ رہے ہو تمہارا جواب فرشتہ دے رہا تھا جب وہ کہہ رہا تھا کہ تم ایسے ہو آگے فرشتہ کہتا یہ ایسا نہیں تو ایسا ہے جب وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسطلح ہے یہ تو فرادی ہے تو اس وقت فرشتہ کہہ رہا تھا یہ ایمانت دار ہے یہ فرادی نہیں ہے فرادی تم ہو جب اس نے کہا اس نے یہ جواب دیا کہ سلامہ تم سلامتی والے ہو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ یہ سلامتی والا نہیں سلامتی والے تم ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابی سے فرمایا جب یہ گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہوا تو تم خموشی سے کھڑے رہے اور جب تم نے جواب دینا چاہا تو کہا تم سلامت رہو اور آگے چل رہے تھے اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی باتیں اس نے تم پہ کی ہیں اس کا جواب فرشتوں نے دیا ہے اور جب تم بول رہے تھے کہ میں تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں تم جو مرضی کہہ گے میں تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوا اگے چلتا ہوں تو فرمایا فرشتے یہ جو دعا دے رہا تھا فرمایا فرشتے اس کی دعا کو لٹا کر اس سے کہہ رہے تھے تم ہی اقدار ہو سلامتی کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہاول پور کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی ہیں محکم دین سہرانی پرانے زمانے میں وہ کون پر چلا رہے تھے ایک جانور کو آگے لگا کر اور اس سے کون چلا رہے تھے ایک آدمی جاہل ان سے ملا کہنے لگا پانی دو وہ اپنے ذکر اور فکر میں مغد تھے وہ اپنے ذکر میں اتنے محب تھے کہ انہیں ان کی بات نہ سنی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے پھر اس نے کہا میں نے کہا پانی دو تو اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کے ہاتھ میں لکر تھی اور اس نے حضرت محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ کے سر پہ باری خون بہنے لگا جب خون بہنے لگا تو حضرت محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ نے اسے سینے سے لگایا اور پھر وقت کا ولی بنا ڈالا کسی نے پوچھا حضور اس نے تو آپ کو لکڑی سرزخمی کیا اور لکڑی ماری ہے اور آپ نے اس سے اتنا قیمتی خزانہ اس سے عطا کیا تو حضرت محکم دین سہرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کے پاس جو تھا اس نے ہمیں دیا اور جو ہمارے پاس تھا ہم نے اسے دے دیا جب کوئی جاہل ملتا ہے تو وہ سلامتی کی دعا دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں تونسہ شریف کی سرزمین جن کی فیضان سے آج بھی آباد ہے حضرت خاجہ سلمان تونسفی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے ہندو کی دوکان تھی چلتے چلتے پوچھتے راجہ جی کیا حال ہے تو راجہ جی آگے سے جواب دیتے بھلیوں کے بھلے تو یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور آپ روزانہ گزرتے تو اسے حال اتنا ہی پوچھتے تو وہ آگے سے یہی کہتا بھلیوں کے بھلے چند دن گزرنے کے بعد چلتے چلتے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور گزرتے ہوئے پتا چلا کہ چند دن سے دوکان بند ہے تو پوچھا یہ کہاں چلے گے راجہ جی تو انہوں نے بتایا کہ راجہ جی تو بیمار ہیں تو اپنے مریدوں سے کہنے لگے پھر چلتے ہیں بھلیوں کے بھلے دکھاتے ہیں تو اس کے پاس گئے وہ بیمار بستر مرگ پر پڑا تھا اور حضرت خاجہ سلیمان تونسوی علیہ رحمہ اس کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا راجہ جی پھر بتائیں بھلیوں کے بھلے اب جب انسان مر رہا ہو اور بیماری میں چور چور ہو رہا ہو وہ تو سہارہ ڈھونڈتا ہے تو اس وقت اس کی طبیعت بالکل خراب تھی اور حضرت سرانے کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے پھر دکھائیں آپ کو بھلیوں کے بھلے اس نے کہا جی بھلا ہو پھر آپ کا اگر آج بھی اسی طرح وہ سمجھے شاید میری صحت کی دعا کریں گے لیکن حضرت فرمانے لگے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا اب سلیمان کی تونسوی علیہ الرحمہ کی زبان سے نکلا تھا آخر یہ بھی تو کوئی اثر رکھتی تھی جب یہ فرمایا کلمہ پڑھو تو اس سے کوئی بات نہ آئی اس نے کہا جی پڑھائیے پھر کلمہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گیا جو ہی کلمہ پڑھا تو جان نکل گئی گزر گئے ان سے کہنے لگے جو اس کے گھر والے تھے ان سے کہنے لگے تم اپنی رسمیں اگر جلانا چاہتے ہو تو جلا لو تم اپنی رسمیں پوری کر لو اگر اس سے آگ نہ نہ جلائے پھر ہمیں دینا ہم اس سے غسل بھی دیں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھیں گے انہوں نے اپنے رسموں کے مطابق اس سے اٹھایا اور لکڑی کے امبار پہ رکھا اور اس سے تیل ڈال کر آگ لگانی چاہیے لیکن آگ نہ لگی آخر کار بے بس ہو گئے رسمیں رہ گئیں جہاں پہ تو کہنے لگے پھر ان مولوی صاحب کو ہی بلا لیتے ہیں اور وہ ہی آکے اپنی رسمیں پوری کر لیں حضرت خاجہ سلیمان تونسوی علیہ الرحمہ کے پاس پیغام بھیجا گیا حضور جو آپ ان کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں آ کر کر لیں آگ تو اسے جلاتی نہیں ہے حضرت خاجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ آئے اور ان کو غسل دیا اور خود آپ نے جنازہ پڑھایا اور تدفین کرنے کے بعد وہیں سے واپسی گزر رہے تھے کچھ عورتیں کپڑے ہندو عورتیں کپڑے دھو رہی تھی تو کہنے لگی آپ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھایا اور ہمارے مردے کو آگ نہیں لگی تو حضور نے سر جھکاتے ہوئے فرمایا ہم میں ہوں تو کہا اگر ہم جو آپ پڑھ کے اس کو پڑھایا اگر ہم پڑھ لیں ہمیں بھی آگ نہیں جلائے گی فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ آج تمہیں بھی نہیں جلائے گی پوری بستی کو اس کلمہ پڑھاتے ہوئے آپ اپنی بستی میں داخل ہوئے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب کوئی جاہل ان سے ملتا ہے تو وہ سلامتی کی دعا دیتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں دعا ہے خالق و مالک ہمیں ان بزرگان دین سے عقیدت اور محبت رکھنے کی اور اللہ جو اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں دعا کرتا ہوں خالق و مالک جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وَآخِرُ دَعْوَى يَعْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ